نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، حضرت اللہ مولانا سیدہ مزاق فاروقی اہل سنت، حضرت اللہ مولانا سیدہ مزاق فاروقی مک گیا بھی ذات جدایاں پہ ری پہ گیاں آقا میریاں اکھیاں مدینے بچ رہ گیاں تو سنت میں نوں درتے صدیاں ویلے میں نوں شہروں کڑیاں تیرے دردی سونیاں یاداں آقا میرا ساتھ نہ چھڑیاں تیرے دردی سونیاں یاداں آقا میرا ساتھ نہ چھڑیاں نت دیاں سو چاہن جند میری لے گیاں آقا میری آنکھیاں مدینے بچ رہ گیاں آقا میری آنکھیاں مدینے بچ رہ گیاں آقا تیری شان نوے کھاں جھک دے کل جہان نوے کھاں آقا لیلیاں آقا میری آنکھیاں مدینے بچ رہ گیاں آیا رسول اللہ وصل ملے قیام حبیب اللہ علی حضرت کا کلام کافی مشہور و معروف ہے پل سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو کانٹا میرے جگر سے غمے روزگر کا کانٹا میرے جگر سے غمے روزگر کا یوں کھینچ لیجیے یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو اللہ رحمہ رحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اقدتم من لسان یفقه قولی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللَّذِي جَا بِسْطِقِ وَصَدَّقَ بِهِ اُولَائِكَ هُمُ الْمُتْقُمُ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ اللہ رب العزت کلماتِ حق ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے گزشتہ جمعت المبارک کی استعمال میں یقیناً آپ کو یاد ہوگا خلیفہ اول بلا فصل سیر النبی خلیفہ الرسول یارِ غارِ مصطفی پیکرِ صدق و صفا سیدنا ابو بکرِ صدیق رضی اللہ تعالی انہو کا ذکرِ خیر کیا تھا آج بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے اسی موضوع کا ایک حصہ ہے درحقیقت اس دنیا میں بشمار محقق مدقق اور سوانِ حجات لکھنے والے وہ وہ سیرت مگار جنہوں نے سیدنا ابو بکرِ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر بشمار صفحات لکھیں کتابیں کتابیں لکھی ہیں لیکن اتنا کچھ لکھنے کے باوجود بھی ابو بکرِ صدیق کی سیرت اور زندگی کا احاطہ مکمل نہ کر سکے سیدنا ابو بکرِ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکرِ خیر جس قدر اہلِ سنت کرتے ہیں شاید کسی کے حصے میں یہ بات نہیں آئی اہلِ سنت ایک ایسا محذب مذہب ہے جو ہر اس چیز سے محبت کرتا ہے جس کی نسبت رسول اللہ سے ہو جائے اللہ آپ کا اصل نام ہے عبداللہ کنیت آپ کی ابو بکر لقب آپ کا صدیق اور عدیق ہے صدیق کا مطلب ہے سچ بولنے والا اور عدیق کا مطلب ہے جہنم سے آزاد محبت 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 ہوں محبت 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 منک ski شرح محبت 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 ایک مکمل ذابطہ حیات ہے عدیانِ عالم کا متعجہ کر کے دیکھیں کسی مذہب نے کسی رہنما نے کسی رہبر نے ان کی تعلیمات کی طرف اشارہ نہیں کیا جتنی وضاحت آمنہ کے لال اللہ کے رسول نے عطا فرمائی اس لیے کہ دینِ اسلام تمام عدیان پہ غالب ہے اليوم اتملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ جس طرح ہم نے تمام رسولوں سے اپنے محمد آمنہ کے لال کو اعلیٰ اور افضل مقام عطا کیا ہے اسی طرح اسلام بھی سب دینوں پر غالب ہے باتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے قرآن سے عشق یہ اللہ کی عطا ہے نبی سے محبت یہ اللہ کا کرم ہے دینِ اسلام سے پیار یہ خدا بندِ قدوس کا انتہائی بے پناہ کرم اور عسان ہے لیکن یاد رکھ لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ لوگو سب سے اچھا اور بہتر انسان وہ ہے جو خدا کے بندوں سے محبت کرتا ہے کسی مذہب نے ہمسائے کے دوست کے بیوی کے حقوق بیان نہیں کیے قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ خدا نے تمہیں دولت دی تھی سونے سے پہلے کیا تم نے اپنے ہمسائے کو یاد کیا تھا پوچھا جائے گا کہ اللہ نے تمہیں وافر دولت عطا کی تھی ہمسائے تیرا بھوکا سویا تھا کیا تم نے اس کے کھانے کا خیال کیا تھا سرکار فرماتے ہیں جس کا ہمسائے راضی ہے سمجھ لے اس کے جنت پہ جانے میں کوئی دیر نہیں ہے کوئی ایسا مسئل ہے کوئی ایسا رہنما ہے کوئی ایسا قابل ہے کوئی ایسا رہبر جو اس قدر دین کی تعلیم دے وہ فقد اور فقد ہے تو عبداللہ کا در یتیم ہے آمنہ کا لال ہے امت کا غمخار ہے اللہ کا پیارہ جار ہے دوست اس کا مطلب ہے دوسرا ہاتھ حضرت علی مرتضی سے کسی نے پوچھا کہ جناب دوست اور بھائی میں فرق کیا ہے what is different between brother and friend ان دونوں میں کیا فرق ہے مولا کائنات نے جواب دیا فرمائے دوست اور بھائی میں فرق جے ہیں دوست بھائی میں فرق جے ہیں کہ بھائی سونا ہے دوست ہیرہ ہے پھر پوچھا گیا کہ ہیرے اور سونے میں فرق کیا ہے آپ نے یہ نہیں کہا کہ کسی سونار سے پوچھو ناؤ ہزار علوم کے جاننے والا مولا علی جس کے لیے میرے نبی نے فرما من کنتو مولا فارین مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا سبھان اللہ سبھان اللہ انا مدینہ دول علم والی جنباب و ہاو میں علم کا شہر والی اس کا در حضور سونے اور چاندی میں سونے اور ہیرے میں فرق پہلے کیا کہا کہ دوست اور بھائی میں فرق کیا ہے فرما دوست اور بھائی میں فرق یہ ہے بھائی سونا دوست ہیرہ حضور ہیرے اور سونے میں فرق گولڈ اور ڈائیمنڈ میں فرق مسکر آ کر کہا سونے اور ہیرے میں فرق یہ ہے سونا ٹوٹ جائے تو بار بار جڑ جاتا ہے ہیرہ ٹوٹ جائے تو پھر جڑتا نہیں سبھان اللہ سبھان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ابو بکر صدیق نبی کے سچے دوست تھے نام کیا رکھا عبدال کعبہ نام نہ بدل دیں دوست نے کہا نام نہ بدل دیں یہ نہیں کہا نہیں میرے تو باباپ نے رکھا ہے والد کا نام ہے عثمان کنیت ابو کحافہ والدہ کا نام ہے ام الخیر سلمہ نام نہ بدل دیں گردن جھکا دی کہا جیسے دوست کی مرضی کہا آج کے بعد آپ کا نام عبدال کعبہ نہیں ہے عبداللہ ہوگا کیا ہوگا عبداللہ سرکار ورماتے ہیں اللہ کو دو نام بڑے پسند ہیں ایک عبداللہ اور ایک عبدالرحمان عجیہ آپ کو ایک بات بھی بتا دوں اللہ سب کی اولاد کو سلامت رکھے اللہ آپ کو سلامت رکھے عبداللہ اگر اللہ تعالی آپ کو توفیق دے آپ اپنے بیٹوں کا نام کسی عزیز کا نام یہ میں آپ کو بار بار درمیان میں میسج دے رہا ہوں اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھے تو اس نیت سے رکھے کہ عبداللہ میرے نبی کے والد گرامی کا نام ہے اس نیت سے قبلہ الہاج محمد عاشق صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے مریض کو جو گردے کا مریض ہے اللہ اسے غیب سے مدد فرما کر اس کی صحت کاملہ عطا فرما جب اس نسبت کی وجہ سے نام رکھیں یہ تو برکتیں دیکھیں اور حضرت سیدنا عبداللہ جو نبی پاک کے والد ہیں آٹھ دس سال پہلے غالباً آپ کو یاد ہوگا اس سٹیٹ پر ایک بزرگ شخصیت تشریف لائے تھے جن کے عمر تقریباً ایک سو دس سال سے زائد تھی آل رسول تھے سید عبدال آیات ہوں زندہ ہوں مذرگ ہیں اگر وصال کر گئے تو اللہ تعالیٰ ان کے سد کے ہمیں عشق کی دولت اتا فرماتے ہیں کہ جن دنوں مدینہ طیبہ کی توسیع ہو رہی تھی تو اس کے راستے میں ایک ایسی جگہ کی توسیع کی گئی جہاں حضرت عبداللہ کا مدار تھا اب سڑک بنانی ہے راستہ بنانا ہے تو وہاں کے علماء نے مفتیان نے فتوہ دیا کہ اس مزار کو دوسری جگہ منتقل کیا جائے اعلان ہو گیا فلان تاریخ فلان دن فلان وقت منتقلی ہوگی ہزاروں کی تعداد میں لوگ نظارہ دیکھنے آئے کہ نبی پاک کے والد حضرت شائی ہوگی اور زیارت کریں گے عبدالخفور شاہ صاحب دامت برکات ملالیہ فرماتے ہیں ہم چوبیس گھنٹے پہلے پہنچ گئے قریب جگہ ملی اور جو ہی اب بات کو توجہ سے سنی یہ نبی پاک کے والد گرامی کا ذکر کر رہا ہوں فرماتے ہیں رب کہبہ کی قسم جب حضرت عبداللہ کی قبر کو شاک کیا گیا اور آپ کا قفن نظر آیا تو یوں لگتا تھا پندرہ سو سال نہیں گنرے بلکہ ابھی دفن کیا اور وہ فرماتے ہیں میں قریب کھڑا تھا اور فرماتے ہیں کہ جب ہم نے نکالا باہر دوستوں سے کہا لوگوں سے کہا کہ بھئی ذرا چہرہ بھی دکھا جا بجس کا قفن میلہ نہیں ہوا میرے نبی کے والد کا ذکر ہے دل سے کہو سبحان اللہ اپنے محمد عربی کو راضی کر رہے تو کہہ دو سبحان اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے چہرے سے پرتا اٹھا جاؤ ہم نے جب چہرے سے پرتا اٹھا یا تو ہماری نظریں حضرت عبداللہ کے چہرے پر پڑی تو مسکر آ رہے تھے پندرہ سو سال گزرنے کے بعد حیرت ہوتی ہے مجھے ان نالائک لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ محمد کے والدین جنت میں نہیں جائیں گے ارے بدبخت ہو اگر میرے محمد کی ما اور باپ جنت میں نہیں جائے گا تو کس کی جرت ہے کہ جنت کا درواتہ کھول سکھو حضرت عبداللہ نام رکھا کرو اور میں عبداللہ نام رکھ دیا گھر گئے امی آج کے بعد مجھے عبدال کعبہ نہ کہنا عبداللہ کہنا وجہ کہا میرے دوست محمد نے نام بدل دیا ہے بچپن سے ہی آپ کے اندر وہ کمال تھا کہ دور جاہلیت میں بھی کبھی آپ نے بدوں کو سجدہ نہیں کیا آپ آپ کے والد عثمان کنیت ابو وحافا بچپن میں چار پانچ سال کے عمر تھی لے کر آئے بدھ خانے میں بدھ خانے میں لے کر آئے یہاں جی عاشق صاحب بدھ خانے میں لے کر آئے اور بدھ پڑے ہوئے تھے پتھر کے لکڑی کے کہا بیٹا فس جد لہا انہیں سجدہ کرو آپ یوں دیکھتے رہے یوں دیکھتے رہے بوتوں کو کہا انہیں سجدہ کرو پانچ سال عمر ہے یہ کس نے تربیجت کی نرسری سکول میں گئے نہیں سکول میں گئے نہیں کالج میں گئے نہیں ابھی تو بچ من تھا نہ سکول نہ تربیجت کا نہ مدرسہ ارے سب سے بڑا مدرسہ تھا میرے محمد کی معیجت تھی نبی کا قرب تھا نبی کا ساتھ تھا نبی کی دوست تھی جو دیکھتے رہے باپ باہر چلا گیا کہ سجدہ کریں گے فسجد لہا آپ ایک بڑے بچ کے سامنے کھڑے گئے پانچ سال عمر ہے کہ بھلا بچہ آج گھر میں ذرا سی غیر معمولی بات کرے تو ماں باپ خوش ہو جاتی اس نے کمال ہے یہ بات کر دی لیکن ابو پکر صدیق کی عمر دیکھو ذہانت فتانت متانت ذہن شعور عقل دیکھو آپ ایک بچ کے سامنے کھڑے ہوئے کہیں لگے اگر تو میرا رب ہے انی جائون فا ات ام نی میں بھوکا ہوں مجھے کھانا تو کھلا وہ خاموش رہا پھر آپ پلٹ کر آئے بڑے غصے سے کہا میرے پاس کپڑا نہیں مجھے کپڑا پہنا نہ بولا پتھر اٹھایا پتھر اٹھایا اور مارنے لگے اور کیا کہا پتھر مار کر کہنے لگے اگر تو معبود ہے پھر میرے پتھر سے اپنے آپ کو بچاؤ سوچنے کی بات ہے بچپن ہے یہ کس نے بتایا باپ نے نہیں ماں نے نہیں سوسائیٹی نے نہیں معاشرے نے نہیں محول نے نہیں یہ کس نے بتایا محمد کی صحبت نے بتا جا شاید میرے خیال میں میں بات سمجھا نہیں رہا یا آپ سے سبحان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے فام نا نفس سکا بچا اپنے آپ کو پتھر اٹھا یا مارا جب پتھر مارا تو بہت ٹوٹا اس کے گرنے کی آواز تو باپ دھوڑتے ہوا بیٹا یہ کیا کیا اپنے خدا کو مار دیا آپ مسکرائے بچپن ہے پانچ سال عمر ہے کہ بابا یہ کون ہے کہ ہمارا خدا ہے کہ وہ کیسا خدا ہے جو میرے پتھر سے بھی اپنے آپ کو نہ بچائے جو اپنے آپ کو نہ بچائے وہ مجھے کیا بچائے گا یہ سب تربیت نبوت ہے پتھر مارا باپ نے ہاتھ پکڑا جھل دی کرو باہر نکلو باہر آئے ماں کے پاس آئے ماں کے پاس آئے کہا آج تو اس نے عجیب کام کیا ہے تیرے بیٹے نے کیا کیا گھاس نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا میں نے کہا اس نے کہا میں ننگا ہوں کپڑے پہنا بھوکا ہوں کھانا بھی کھلا میں پیاسا ہوں پانی بلا اس نے سجدے کرنے کی بجائے اسے پتھر دے مارا تو سیدہ حضرت ام الخیر سلمہ نے کیا کہا ماں نے کیا کہا تم تو آج پانچ سال بعد کہتے ہو اس نے سجدہ نہیں کیا کہتے مجھے قسم ابنا کی جاب ابو بکر اگر آپ کی جادت ہو تو بات سنا دو اگر آپ سبحان اللہ کہنے کی سکت رکھتے ہیں تو پھر سنا دو اگر آپ کے دل میں ہے کہ ابو بکر کا شام سن کر سبحان اللہ کہوں تو سنا دو میں چاہتا ہوں کہ آج صداقت صدیق محبت صدیق اس کے رسول کا خطاب ہو جائے کہ اسی مسجد میں آنکھ پاک ہو اور دیدار ابو بکر صدیق ہو جائے اور میں جب جوانوں کو دیکھتا ہوں ان معصوم بچوں کو دیکھتا ہوں میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے بدلگوں کو تو بہت سے خطاب سنا دی اب میرا خطاب جوانوں سے ہے میرا خطاب بچوں سے ہے جوان اپنی جوانی کو اس انداز میں بدل دے کہ تُو انداز بدل دے صدیق کا کرم ہو جائے کہا آپ تو آپ کہتے ہو جب ابو بکر میرے بطن میں تھے میں بت کھانے جاتی تھی اور بتوں کو سجدہ کرنے لگتی تھی تو مجھے ابو بکر جھکنے نہیں دیتا تھا سمجھے جی حضور دور چاہلیت ہے اگر سجدہ کر لیتے تو یہی ہوتا کوئی نہیں جانتا تھا دور چاہلیت میں سجدہ کیا لیکن نہیں رب کعبہ کی قسم ہے خدا کو گبارہ ہی نہیں تھا کہ بنے میرے یار کا یار اس قدر پاک ازا شکیر پھر کہا جب یہ پیدا ہوئے وہ تو پیدائش سے پہلے میرے بطن میں تھے میں جھک رہے لگتی یہ روک دیتا تھا میرے پیٹ میں شکم میں درد ہوتا تھا میں جھک نہیں سکتی تھی کہا جب یہ پیدا ہوا ایک غیب سے آواز آئی یا امت اللہ اے اللہ کی نیک بندی اب شریف تمہیں مبارک ہو یہ حدیث کے الفاظ ہیں یا امت اللہ اب شریف الوالہ دو کہ تمہیں مبارک ہو جو خدا نے بیٹا دیا ہے اس مہو فی سما اس کا آسمان پہ نام ابو بکر صدیق ہوگا فی سما صدیق صدیق ہوگا لے محمد صاحب رفیق یہ ایسا بچہ ہے جو محمد کا رفیق ہوگا دین ہمیں آسانی سے ملا ہے ہمیں قدر نہیں ہم تو جمعے والے دن آکر لباس پہن کر آجاتے ہیں دستاریں پہن کر آجاتے ہیں بھئی ہم دین کے بڑے شہدائی ہیں خدا کی قسم صحابہ سے پوچھو کہ دین کتنی مشکل سے ملا ہے ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالی کو جب خلافت سمحالی آپ نے نبی پاک کے وصال کے بعد بشمار مصیبتیں مسائب امتحانات آزمائش ہیں سب سے بڑی آزمائش یہ تھی کہ سرکار کا وصال ہو گیا مدینہ کے درو دیوار رو رہے تھے نبی کا بھی سال ہو گیا ادھر ادھر مارے مارے ادھر ادھر تڑپ تڑپ کر رو رہے ہیں دھاڑے مار مار کر رو رہے جس کی خاطر زمانہ بنا وہ چلا گیا یہ کجیب کیفیت تھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو جب خالیفہ چونہ گیا ابھی آپ سرکار کا جس دیتر ہے ابھی دفن نہیں کیا قبر انور میں اتارا نہیں پہلے انتخاب ہوا سب صحابہ نے بلت اتفاق ابو بکر صدیق کو خلیفہ چنا باقی سارے خلافہ حضرت عمر حضرت ابو بکر کے خلیفہ ہیں حضرت عثمان حضرت عمر کے خلیفہ ہیں حضرت علی حضرت عثمان غنی کے خلیفہ ہیں لیکن ابو بکر خود محمد کے خلیفہ ہیں بشمار مسئیبت مسائب آئے پہلی یہ بات اور بشمار مسائل کھڑے ہوئے سب سے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کیسے دیا جائے اور آپ کو دفن کہاں کیا جائے کبر انور کہاں بنائی جائے کسی نے کہا بیت اللہ شریف لے چلو خدا کے گھر کے قریب دفن کریں وہیں وہیں لے چلو لیکن سیدنا صدی کے اکبر نے سب سے پہلا یہ مسئلہ حل کیا فرمائے لوگا میں نے ایک مرتبہ نبی سے سنا تھا کہ نبی کا جہاں وسال ہوتا ہے قبر بھی وہی بنتی ہے یہ مسئلہ حل ہوا دوسرا مسئلہ کہ سرکار کو غسل کپڑے ہٹا کر دیا جائے کپڑے سمیت دیا جائے سارے پریشان ابو بکر صدیق اپنے گھر میں آتے ہیں سیدان عزرت آئیشہ صدیقہ کے پاس آئے فرمائے امی بیٹی ہے کہا امی حضور آپ کی بیٹی ہوں باقیوں کی ماں ہوں فرمائے آئیشہ میرے لئے خوش بختی کا مقام ہے تو نبی کے حرم میں ہے جو نبی کے حرم میں ہے وہ مومنوں کی ماں ہے یہ بتا ایک مسئلہ ہے نو سال حضرت آئیشہ صدیقہ نبی کے حرم میں رہی سرکار خود پڑھاتے تھے سبق دیتے تھے نبی پاک کے بعد سب سے بڑی عالم اور فقیہ حضرت سیدہ خطی حضرت سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ صدیقہ عفیفہ تاہرہ سرکار کو غسل کیسے دیا جائے خیال آیا کپڑا ہٹا کر دیا جائے کپڑے سمیت دیا جائے آپ فرماتی بابا ہر مسئلہ پوچھا لیکن یہ تو نہیں پوچھا کہ حضرت آپ کو غسل کیسے دیا جائے یہ کوئی بات پوچھنے کی آپ فرماتی ہیں میں خاموش ہو گئی بتاتی ہوں تو علم نہیں نہ بتاؤں تو صحابہ جائیں کہاں فرماتے ہیں مجھے قسم اللہ کی اب سنو جس کے سینے نے پتھر کا دل ہے اٹھا کر باہر پھیک دے تو اتنا مسجد میں آنے والو سینوں سے پتھر کا دل نکال کر آلا کرو سینے میں وہ دل رکھو جس دل میں محبت خدا ہو جب محبت مصطفیٰ ہو ایسی سبحان اللہ حیرت کہتو آج جتنا زور ہے لگا دے دا کہ اتنا کرم محمد کا آجائے اسی اثنہ میں غنود کی تاری ہوئی غنود کی تاری ہوئی غیب سے آواز آئی غیب سے آواز آئی سید آش صدقہ فرماتے علم نہیں بتاؤں تو علم نہیں نہ بتاؤں تو جائیں کہاں فرماتے سوچ رہی تھی مجھ پہ غنود کی تاری ہوئی اور غیب سے آواز آئی اب یہ جملہ سنا کر میں آپ سے محبتوں کی داد لینا چاہتا ہوں جو نہیں بول سکتا سبحان اللہ نہیں سکتا وہ مجھے پہلے بتا دے اس لیے کہ جملہ اتنا وزنی ہے ہر دل میں اتر جائے اور میں چاہتا ہوں جب دل میں اتر جائے تو اس کا دل مدینہ بن جائے اللہ اللہ حق 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 نقص بندیوں سنو قادریوں سنو اتاریوں سنو قادریوں سنو سیفیوں سنو اور نبی کے غلاموں سنو 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 خیال آیا کیا کروں فرماتے ہیں بس سوٹ رہی تھی تو یکا یک غیب سیاواز آئی آشا کپڑا ہٹا کر مردوں کو غسل دیا جاتا ہے میرا محمد کل بھی زندہ تھا میرا محمد آج بھی زندہ ہے آپ کے والد گرامی شیخ محمد رفی یہ جملہ ان کے سپرد کر رہا ہوں اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمت رحمت بڑا آشق تھا خوش نصیب ہو بیٹو تمہارا باپ آشق تھا نبی کا سجا خلام تھا دوسری چیز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو کہ سامنے پہ شمار مسائل آئے جنازہ کیسے پڑھایا جائے سفیں بن جائیں ایک امام کو کھڑا کر دیا جائیں اور وہ رسول کے لیے ایسا نہیں پیجمبر کے لیے ایسا نہیں ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ مجھے سرکار نے فرمایا تھا کہ جب میرا ویسال ہو غسل دینے کے بعد مجھے جو چادر ہونا وہ یمن کی رکھ دینا سبح شہنشاہ گولڑا بھی بول اٹھے فرما بِاللہ مکتی مخطط آہے 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 محمد اللہ مکتی مخطط آہے اللہ کیا کہتے ہیں آہ سونیا کملی والیا جڑی یمن دی چادر نار چہرہ چھپایا یدھرا پردہ ہٹا حسن وکھا آہے اے کالی کملی والیا لا ہو مکتی مخطط آہے اللہ 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 تے مکڑا کیڑا میں نہیں آخدا اے اے ہو بھی آخدا جے جے اجازہ تو بھی تے پتھ لوی ہے بولو پدرہ اچھی بولو اور میں موسیقی وَأَمَّا بِنِلْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسُ اللَّهُمُ قُتِم مُخَدَّتُ صرف پانچ سکن دیتا ہوں جلدی فیصلہ کرلو جس نے کہنا ہے سبحان اللہ اور نہ میری کیا مجال ہے کہ آپ کو محلت دوں نہیں اس لیے دے دی ہے کہ شاید کوئی دھول رہا ہو کوئی غافل بیٹھ رہا ہو مجھے مدینے والے سے آواز آئی کہ کچھ لوگ خاموش بیٹھیں ان کو کہو خیرات لینی ہے تو بولا بولا فرمایا اللہ مکتی مخطط اللہ مکتی مخطط اے بردے یمن سوانیاں جڑی مکڑے دے چادر رکھئے ذرا مہربانی کر تو مکتی مخطط دے غلام بیٹھے نے تی آنکھ دے نے ایک وار لنگیاں اے سادری جاتے ایک وار لنگیاں اے سادری جاتے اے داریاں کرسا سکا لہا کے سونا زوری جیوے سو سونا زوری جیوے سو مکتی مخطط اے سادری جاتے اے داریاں کرسا مکتی مخطط میں سکا لہا تے اے زوری جیوے سو سونیاں جڑا اے زوری جیوے سو سوڑا ہیک رات رہے بھو سوڑا ہیک رات رہے بھو اے زونی آدھرا تو درہ وانی مسدن درہ مکڑالی کا اے ایک باری آدھرا تو سوڑا زوری جیوے سو ونڈن نڈے سوڑا ہیک رات رہے بھو اے پا مالا گل وچے میں منتا کرے سوڑا ہیک رات رہے بھو اے دوری جیوے سوڑا ہیک رات رہے بھو اے دوری جیوے سوڑا ہیک رات رہے بھو اے پا مالا گل وچے میں منتا کرے سوڑا ہیک رات رہے بھو سوڑا ہیک رات رہے بھو سوڑا ہیک رات رہے بھو اے دوری جیوے سوڑا ہیک رات رہے بھو اے دوری جیوے سوڑا ہیک رات رہے بھو جے پردے چیرے سونا آتے صحیحے کباری لنگیا ایسا ڈڑی جاتے اور دا سفر رکھو میرے نبی کا کہو یا رسول اللہ کہو یا رسول اللہ ہاتھ بلند کر کے کہو یا رسول اللہ فرمایا اللہ مکتی مخطط فرمایا اللہ مکتی مخطط پڑھو اللہ مکتی مخطط اللہ مکتی بیٹھو بیٹھو اللہ مکتی مخطط یہ دیوانہ اسے میرے پاس آنے دو اسے بھی جلوہ مصطفیٰ نظر آ گیا ہے اللہ مکتی مخطط اے بردے یامل اے منبھاوری شکل دکھا وہ سڑھا اوی اوووی می تڑی اگالی اووی می تڑی اگالی اووی می تڑی اگالی اللہ وہ سجن پڑھو اوہے مٹھڑیاں گالی اللہ وہ سجن آنے دو آنے دو آشے کو اوہے مٹھڑیاں گالی اللہ وہ سجن اوہے مٹھڑیاں گالی اللہ وہ سجن اوہے مٹھڑیاں گالی بیٹ جاؤ اللہ وہ سجن پڑا اللہ وہ سجن 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 اللہ بیش مجھد اللہ ایڑ ٹکبر کوئی زبان خامج رہنے رہا رہے تکبیر لارے رسالے لارے رسالے سرکار کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد سہنے کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد مکی کی آمد سہنے کی آمد مدنی کی آمد لجبال کی آمد منتھار کی آمد تہا کی آمد یاسین کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد یا گالی اوہے مٹھڑی یا گالی اللہ وہ سجل اوہ جری ہمرا باتی سننا دیا دا پانی 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 پان